یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچل لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ہفتے میں دو روز ملاقات کی اجازت کے لیے درخواست کی سمات ہوئی دوران سمات عدالت آلیا نے نواز شریف کے معالج ڈاکٹر ادنان کو سابق وزیر اعظم سے ملنے کی مشروع اجازت دے دی کوئٹہ میں سمکلرز کے تشدد سے زخمی ہونے والے ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز عبدالقدوس شیخ کراچی کے اسپتال میں دوران علاق زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے ترجمان کسٹمز کے مطابق عبدالقدوس شیخ کو گزشتہ رات کوئٹہ سے کراچی منتقل کیا گیا تھا چطرال میں انگلیشیئرز ٹوٹنے کے بعد سیلابی صورتحال برقرار ہے گولین میں ہیلیکاپٹر سے امدادی سامان لے کر پہنچنے والے ڈپٹی کمیشنر چطرال خرشید عالم مسعود بھی پھنس گئے ڈپٹی کمیشنر چطرال خرشید عالم مسعود کے مطابق پہاڑوں سے اب بھی پانی آ رہا ہے پہاڑوں کی گڑ گڑاہت اور مسلسل سیلابی پانی آنے کے باعث لوگ خوف زدہ ہیں مکین علاقے سے نکل کر پہاڑوں پر پہنچ گئے ہیں انہوں نے انڈی ایم میں سے مطالبہ کیا ہے کہ ریسکیو کاروائی کے لیے ہیلیکاپٹر فراہم کیا جائے تاکہ بچوں بوڑوں اور مریضوں کو چطرال شہر منتقل کیا جا سکے دنیا کے بلندرین پولو گراؤن میں شندور پولو فیسٹیبل کا آج آخری روز ہے پولو میچ کا فائنل آج چطرال اور گلگت کے ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا پولو کا فائنل میچ دیکھنے کے اور اختتامی تقریب میں شرکت کے لیے سیاہوں کی بڑی تعداد شندو پہنچی ہے جہاں آج گلگت اے اور چطرال اے کی ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتریں گی سٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماری سال کے اختتام پر بینکوں کے ڈیپوزٹس تاریخ کی بلند ترین سطح چودہ ہزار عرب روپے سے زائد پر پہنچ گئے مرکزی بینک کے مطابق ڈیپوزٹس میں اضافے کی بڑی وجہ جون میں متعارف کرائی گئی اساسے ظاہر کرنے کی سکین کے تحت بینکوں میں جمع کرائی گئی رقم ہے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی سینئر ترین ادھکارہ زہین طاہرہ کراچی میں ستر برس کی عمر میں انتقال کر گئی خاندانی ذرائع نے زہین طاہرہ کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے وہ گزشتہ دو ہفتے سے اسپتال میں زیر علاج تھی گزشتہ ماہ دل کا دورہ پڑھنے کے بعد ادھکارہ کو کراچی کے انیجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ زیر علاج رہی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ویجن نیوز موسیقی